بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پر تو سب سے پہلے آپ کے پاس نادرہ والوں کے یہ ربی ٹی جو فائل اس کو اپن کرنا ہے یہ جب اس طرح کا سیرور آپ کے سامنے کنیکٹ ہو جاتے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہی سہولت ڈر ٹی ایکسی کو اپن کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بل کس طرح ہم لوگ پہ کر سکتے ہیں یا اس سے اور کیا کیا کر سکتے ہیں تو میں اپنی آئی ڈی سے لوگن اس کے اوپر کرتا ہوں تو تھوڑا سا میں ویڈیو کو سکپ کرتا ہوں چلو میں فرضی آئی ڈی ڈال دیتا ہوں ادھر پھر آپ نے اپنا پن ڈالنا ہے ساتھ انسے کا ادھر پن ڈالنا ہے یا اچھے انسے کا جتنا بھی آپ کا سیٹ کی ہوئے سٹیزن نمبر ادھر آئی ڈی کارڈ نمبر آپ نے ڈالنا ہوتا ہے اس کے بعد لوگن کر دینا ہے تو میں یہاں پہ اپنا اوریجنل ڈالتا ہوں لیکن تھوڑا سا ویڈیو کو میں سکپ کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ لکھاتا ہے نیچے کے لوگن تو آپ نے لوگن کرنا ہے تو اس طرح کا انٹرفیس آتا ہے کہ سیلیکٹ یور لینگویج تو میں انگلیش کو سیلیکٹ کروں گا میں نے انگلیش کو ادھر سیلیکٹ کی ابھی آپ کے پاس بہت سارے اس طرح کے آپشن آئیں گے اس میں تو آپ نے جانا ہے یوٹی لیٹی بیلز پہ جس کے اوپر میں ابھی گیا ہوں تو میں یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں یوٹی لیٹی بیلز کو تو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کون سا بیل پہ کرنا ہے تو میرے پاس ابھی آئسکو کے بیلی کے بیل ہیں اور وہ بھی آئسکو والوں کے سارے پڑھے ہوئے اسلام آباز الیکٹرک سپلائی والوں کے اس لیے میں آئسکو پہ سیلیکٹ کرتا ہوں آئسکو کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے ادھر ڈالنا ہوتا ہے کنزومر نمبر تو یہ کنزومر نمبر کیا ہوتا ہے یہ آپ کا ایک بارکورڈ ریڈر ہوتا ہے یہ جو اپلیکیشن ہے میرے سسٹم میں پڑھی ہوئی ہے یہ ساؤنڈ کے ساتھ ہندرہ کی سہولت بارکورڈ ریڈر تو میرے پاس یہ ہے تو میں ادھر نہیں تو آپ نے اپنے بیل سے دیکھے وہ جو ٹریپل وان فور ٹو فور سیکس وان وان فور جو بھی ہے آپ کا ادھر آپ نے کسٹمر کا کنزومر نمبر ڈالنا ہوتا ہے نیچے آپ نے میں ابھی سلیکٹ نہیں کروں گا کیونکہ میرا ادھر ایڈی کارڈ یہ خود دکھا دے گا اور نیچے پھر آپ نے ادھر موبائل نمبر ڈالنا ہوتا ہے آپریٹر میرے پاس جیسے پاکستان میں تو موبلنگ ٹیلین اور یو فون وارت تو اس لئے میں موبلنگ ادھر نمبر ڈال دوں گا کوئی بھی میں ایسی طرح ہی دالتا رہتا ہوں اکثر تو کنزومر نمبر یہ اٹھاتا کہ اس طرح میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے کسی ایک کا کنزومر نمبر تو میرے پاس بارکورڈ ریڈر ہے تو میں اسے یہ آپ رقم دیکھ سکتے ہیں کہ دو سو چوروینجہ روپیز ہیں جو آج کی لسٹ ڈیٹ ہے تو اس لسٹ ڈیٹ تک یہی رقم پے ہوگی اس کے بعد جرمانے کے ساتھ یہ والی رقم پے ہوگی تو میرے پاس بارکورڈ ریڈر ہے تو میں نے اپنا بارکورڈ ریڈر اٹھائے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہاں سے سیلیکٹ کے اس کو میں کرتا ہوں تو وہ دیکھیں میرے پاس ادھر آگیا اس سسٹم میں اس کا جو ہوتا ہے کنزومر نمبر تو میں چلیے اس کو پے کرتا ہوں میں پے بیل پہ کلک کر دیتا ہوں یوزر آپ نے یہاں پہ لازمی ٹک لگانا یہ جو یوزر اکاؤنٹ اولڈر نمبر تو میں اپنا ایڈی کارڈ نہیں شو کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں یہاں پہ پے بیل پہ کلک کر دیتا ہوں میں نے پے بیل پہ کلک کی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کنزومر نمبر وغیرہ سب کچھ لکھ ہوا آگئے نوید ایمن لکھ ہوا آگئے بلنگ من لکھ ہوا آگئے تو باقی اس کے والد کا نام آگئے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ پے بیل پہ کلک کی ہے تو نیچے کچھ اس کمیے سے جائے گا یور بیل ہیز بین پیٹ تو اس طرح سے آپ نے نادرہ میں بیل پے کرنا ہے اگر پھر آپ نے دوبارہ بیل پے کرنا ہے تو اس کے اوپر پھر آپ نے جانا ہے یہاں سے ڈن پہ اس کو ڈن کر دیں پھر وہی سسٹم ہے آپ نے در سے کمپنی سیلیکٹ کی ہوئی آر ایڈی یہاں پہ کنزومر نمبر ڈالنے یہاں پہ یہاں پہ پھر نیچے آپ اپنا موبائل نمبر ڈالیں گے اس طرح سے آپ اپنے نادرہ کے جتنے بھی بیل دیں جس چیز کا بیل ہے بجلی ٹیلی فون گیس کا جس چیز کا بھی تو آپ نے در سے کمپنی سیلیکٹ کرنی ہے پھر آپ نے اس طرح سے بیل پے کرنے تو آج تک کے لئے اتنی تھانکس فار واشنگ اور امارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج تک کے لئے اتنی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ٹوریلز میں آپ کی حدمت میں حضر ہوں گا اللہ حافظ